بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس پیس جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوش حمدید کہتے ہیں جناب بہت سے سٹوڈنٹ کا یہ ایک بہت بڑی کیوری تھی کہ سرحہ آپ ہمیں یہ بتا دیں پی پی ایسی میں فائنل میرٹ کیسے کل پلیٹ ہوتا ہے جی جناب میں آپ کو بتاؤں کہ پی پی ایسی کی جب بھی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے بعد پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے پندرہ دن اپلائی کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے پندرہ دن کے بعد پی پی ایسی رول کے مطابق پی پی ایسی جو ہے اس کو دو ہفتوں کے بعد پیپر لے سکتا ہے یہ انہیں رول کے مطابق فورا نہیں لے سکتا ہے دو ہفتے لگ سکتے ہیں دو ہفتے کے بعد انہوں نے پیپر لینا ہوتا ہے دو ہفتے کے بعد وہ کب لیتے ہیں دو مینے بعد لیتے ہیں تین مینے بعد لیتے ہیں یہ باز کی بات ہے اچھے اس ویڈیو کے پر جو نیو سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور تمام لوگ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اچھے دو ہفتے کے بعد وہ ٹیسٹ لے گا ٹیسٹ لینے کے بعد یہ فقس ہے مطلب دو ہفتے کے بعد ٹیسٹ لینا جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے بعد وہ جو ہے دو مینے لگا دے تین مینے لیٹ ہو سکتا ہے کوئی بریدان ہو ہے ریٹن ٹیسٹ کے اوپر یاد رکھی گا جیسے لائک جیٹ آپ کے کوئی بھی ایڈوٹائزمنٹ موجود ہوتی ہے تو ایڈ کے سامنے سلیبس لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پھر آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کہاں سے لیا جائے گا آپ کی کیا کیا چیز آپ پرپیر کریں لائک جیٹ اسیسٹنٹ ڈریکٹر ایگری کلچر ٹون پلیننگ ہے اس کا یہاں سامنے یہ سلیبس لکھا ہوا ہے آپ سلیبس کو پڑھا کریں جب بھی ایڈ ہے سب سے پہلے آپ ایج لیمٹ دیکھ کریں اس کے بعد ایک کوالیفیکشن دیکھا کریں یا کوالیفیکشن کو پہلے دیکھ کے پھر ایج لیمٹ دیکھا کریں اور اس کے بعد پھر سلیبس دیکھا کریں یہ اہم چیز ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کا ٹیسٹ ہو گیا ہے ٹیسٹ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ہونے کے بعد یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک میں نے اس کی فل سکرین کرنا چاہا رہا ہوں اچھا جی اچھا خیر جناب سب سے پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوگا یہاں میں نے لکھا ہے پچاس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کیسے کہ اگر آپ نے ستر نمبر لے لیے ہیں اگر آپ نے ستر نمبر لیے ہیں تو ستر کا پچاس پرسنٹ کتنے بن جائیں گے پینتیس یہ پینتیس نمبر آپ کے میرٹ اس میں کلکلیٹ ہوں گے اس کے اندر آپ کے جب فائنل میرٹ لسٹ بنے گی انٹرویو آپ کا ہوگا سو نمبر کا اس سو میں سے اگر آپ یاد رکھیے گا کہ آپ سو میں سے ساٹھ نمبر لے لیتے ہیں ستر لے لیتے ہیں پچھتر لے لیتے ہیں وہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن یہاں ریٹن کے اندر بھی یاد رکھیے گا کہ چالیس نمبر لینے ضروری ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے ورنہ چانس کونٹ ہو جاتا ہے اور یہاں انٹرویو میں پچاس نمبر لینے ضروری ہوتے ہیں چاہے میرٹ لسٹ بنے یا نہ بنے ادھر میرٹ لسٹ بنے نہ بنے تاکہ آپ پچاس کون ہو ایدھر انٹرویو میں پچاس نمبر فیفٹی پرسینٹ مارکس اور اس میں فورٹی پرسینٹ مارکس ہنڈر میں سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ پینتیس نمبر اور ساٹھ نمبر جان لیے کتنے ہو گئے نائنٹی فائیو ہو گئے آپ کے میٹرک میں اسی پرسینٹ نمبر ہے اسی پرسینٹ کا پانچ پرسینٹ لیں تو کتنا بنے گا اسی پرسینٹ کا آپ پانچ پرسینٹ لیں گے تو آپ کی جتنے بھی ہیں آپ اس کے مطابق کلکلٹ کر لیں گے مطلب پانچ زرب آپ کے سیونٹی فائیو پرسینٹ سیونٹی فائیو کریں آپ کے ستنے ستی پرسینٹ کریں اس کے پانچ آٹھ چالیس ہوتے ہیں جو چار نمبر یہ بان جائیں گے ٹھیک ہے تو چار نمبر اس نے لیے جناب میٹرک کے اندر اور اسی طرح آپ نے اگر ایف ایف ایس ای کے اندر جناب اگر آپ نے نمبر لیے ہو گئے ہیں نائنٹی پرسینٹ تو سات نمبر یہاں ہوں سات نمبر ترسٹھ چھے اشاریہ تین نمبر آپ کے یہاں پر آ جائیں گے چلیں اگر میں جو ہے اس کو چلیں ٹھیک ہے چھے چھے تین ہو گئے یعنی یہ ایک طریقہ کار ہے جو میں آپ کو ایک ڈیمو دے رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ کس طرح میرے رول پناتے ہیں اس کے بعد اگر کوالیفکیشن جسٹ بی اے بی اسی مانگی ہوئی ہے تو آپ کا ٹونٹی ایٹ پرسینٹ یہاں سے نمبر لیے جائیں گے ٹھیک ہے ٹونٹی ایٹ پرسینٹ آپ نے بی اے میں سات پرسینٹ نمبر لیے ہیں ٹھیک ہے تو سات پرسینٹ اگر آپ کے ہیں تو اٹھائیس کو چھے سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سترہ اشاریہ سترہ اشاریہ چار آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اگر کوالیفکیشن وہاں پہ ایم 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 ایسی مانگی ہوئی ہے تو پھر یہ والی کلکولیٹ نہیں کریں گے وہ ڈریکٹ ایم 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 ایسی پیو پر آ جائیں گے یہاں پہ جب کلکولیٹ کریں گے تو پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کے نمبر جتنے بھی ہیں لائک جیٹ آپ نے سات پرسینٹ دی ہے یا ستر پرسینٹ میں کہہ رہتا ہوں جیترہ سات پرسینٹ ہی کرنے تو یہ بھی سترہ اشاریہ سترہ اشاریہ چار نمبر ہو گئے اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ پہتیس اور ساتھ نائنٹی ہو گئے نائنٹی اور فور سوری نائنٹی فائیو نائنٹی نائن نائنٹی نائن اور چھے کتنے ہو گئے ایک سو پانچ شریعتین ایک سو پانچ شریعتین اور سترہ کتنے ہوتے ہیں ایک سو بائیس ایک سو بائیس اشاریہ سات یہ ٹوٹل بنے ہیں آپ کے ایک سو بائیس اشاریہ سات اب میریٹ لسٹ بنے گی جتنی نمبر آف سیٹس ہوں گی اس کے اندار میریٹ لسٹ بنتی ہے امید ہے کہ جناب آپ کو یہ ہماری جو چھوٹی سی ویڈیو ہے کاوش ہے یہ آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی آپ کس طرح مطلب پی پی ایس ای والے کلکلیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں ساتھ شیئر کریں لوگوں کو اویرنس ملے کس طرح کلکلیٹ کرنے اب فائل نمبر میں کہتا ہوں جی آپ کے میٹرک کے اندر جہاں پہ میٹرک میں آپ نے نمبر لی ہوئے ہیں پچاس پرسنٹ نمبر پچے پچ کتنے ہوگئے ہیں جہاں دو شریعت پانچ کتنے نمبر ہوگئے ہیں دو شریعت پانچ اب آپ دیڑھے نمبر کام ہوگئے اسی نمبر والے سے ایف ایف ایس ای میں آپ کے نمبر ہیں لائک جیٹ پچاس پرسنٹ تو ادھر آپ کے نمبر ہوگئے تین اشارہ پانچ ٹھیک ہے تو ادھر آپ کتنے نمبر کام ہوگئے ادھر آپ دھائی نمبر کام ہوگئے اور اگر آپ نے بی اے بی ایس ای میں پچاس پرسنٹ نمبر لی ہوئے ہیں یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو لوگ میوس ہو جاتے ہیں کہ سارے ہمیں اماری نمبر ہی نہیں ہے اکیڈمیٹ میں تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اٹھائیس کو اگر آپ پانچ ضرب دیں تو یہ بنتا ہے جناب آئی تینک فورٹین بنے گا تو یہ فورٹین یہ بن گیا تو یہاں پہ آپ کے کتنے نمبر ہوگا تین کام ہوگئے ڈیڑھ نمبر یہاں سے کام ہوگا ساڑھے تین یہاں سے کام ہوگا پانچ پانچ اور تین یہاں سے آٹھ نمبر کام ہوگئے اور اگر آپ کے یہاں بھی پچاس پرسنٹ نمبر ہے تو پھر آپ کی کتنے مانگئے پھر بھی وہی اب دیکھیں جی آپ کے آٹھ نمبر اکیڈمیٹ مارکس کام ہو رہے ہیں اکیڈمیٹ مارکس کسی کے تیس ہیں کسی کے بتیس ہیں لیکن آپ کے آٹھ نمبر سب سے کام ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ وہی والے نمبر جو آپ کے وہاں کم ہیں تھوڑی سی میرے نزیادی کر کے یہاں ستر کو آپ بنا دیتے ہیں اسی نمبر کتنے بنا دیتے ہیں اسی آپ پہ یہاں نمبر پانچ بڑھ گئے یہاں پہ چالیس ہو گئے ٹھیک ہے باقی کتنا فارق رہ گیا تین نمبر کا یہاں پہ انٹرویو میں زیادہ اچھا پرفام کریں آپ لے لیں ستر نمبر جس بندے کے اسی پسنٹ نمبر ہے جس بندے کے ستر پسنٹ نمبر اوپر ہے لیکن اگر وہ انٹرویو میں آپ سے بہت پیسے چلا گیا ہے وہ آپ کے ریٹن میں بہت پیسے چلا گیا ہے تو آپ ان کو یہ اکیڈنیل ماہ کا کوئی اشیو نہیں ہے پھر تو آپ آگے چلے جائیں گے زیادہ پریشان ہونے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کو جو میں پیرامیٹر بتا رہا ہوں آپ پر آپ پر تیاری کریں اور اچھی طرح تیاری کریں انشاءاللہ آپ پر نام ضرور آئے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ جناب آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کے اوپر نیت چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ